بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ون کلاس ڈے سٹوڈنٹس میں آپ کی ریڈینٹ وے کی ٹیچر ہوں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے فرائیڈے ٹوئنٹی سکھ جون کو ریڈینٹ وے کا کیا کام کرنا ہے بیٹا جو آج کا ہمارا کام ہے وہ ہے ورڈز میننگز بیٹا یہ ورک ہم نے نوڈ بک پہ کرنا ہے پہلے بیٹا اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نوڈ بک پہ کرنا سٹارٹ کریں گے آئیں بیٹا ورڈز میننگ کی بیٹا پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے اس کے بعد ہم پڑھیں گے دینر دینر نر دینر دینر مینز رات کا کھانا بیڈ بیڈ مینز بستر بیڈ مینز بستر فار 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 مینز دور دال پیش فاؤ دور دور روک رو سی کے روک روک مینز چٹان چیر ٹی لفٹانون چٹان لاؤس 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 مینز نقصان نون کاف سوادلی فسانون نقصان بیٹا یہ فائی فرڈز میننگ آپ نے کرنے ہیں نوڈ بک پہ اب ہم بیٹا نوڈ بک ریڈی کریں گے اپنی اس طرح سے بیٹا آپ نے نوڈ بک کرنا ہے سب سے پہلے اپنی نوڈ بک آپ ریڈی کریں گے فرائیڈے ٹوینٹی سکس جون کوما ٹو تھاوزن ٹوینٹی فول سٹاپ کلاس ور بیٹا کلاس ور کے بعد آپ نے سبجیکٹ کی ہیڈنگ لازمی دینی ہے کہ آپ کی سبجیکٹ کا ورک کر رہے ہیں بیٹا یہ میں آپ کو ہر بار کہہ دی ہوں کہ آپ سبجیکٹ لازمی مینشن کریں نوڈ بک بلکل جس طرح سے بتائی جا رہی ہے آپ لوگ اسی طرح سے ریڈی کیا کریں بیٹا اس کے بعد آپ نے ہوم ورک کی ہیڈنگ دینی ہے ہوم ورک ہے لرن دس سی ڈبلیو یعنی کہ اپنی کلاس ورک کو یاد کرنا ہے پلس ایش ڈبلیو اور اس کا اپنی ہوم ورک بھی کرنا ہے بیٹا اس طرح سے آپ نے کلاس ورک کو یاد کرنا ہے اور اس کو ہوم ورک کرنا ہے یعنی کلاس ورک پہلے یاد کیا کریں یاد کرنے کے بعد ہی آپ ہوم ورک کیا کریں اس کے بعد آپ ورڈز میننگ کی ہیڈنگ دیں گے بیٹا ورڈز میننگ کی ورڈز میننگ کی ہیڈنگ دینے کے بعد بیٹا آپ نے فائف ورڈز میننگ کی ہیڈنگ دے دینی ہے اس طرح سے بیٹا پورے فائف ورڈز میننگ کی آپ اس طرح سے ہیڈنگ دیں گے جتنے آپ ورڈز کریں گے اتنے ورڈز کی ہیڈنگ دیں گے بیٹا ہیڈنگ دینے کے بعد بیٹا سینٹر لائن آپ نے بالکل سیدھی ایکولیٹ سکیل کے ساتھ ڈرو کرنی ہے ورڈز لکھنا سٹارٹ کر دینے ہیں بیٹا اس کے بعد ڈینر جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ڈی آئی این ڈین این ای آر نر رات کا کھانا دیکھیں بیٹا ٹو لائنز میں میں نے ری لف را تے رات کھلی لف کھان و لفنا کھانا دیکھیں سیرے ٹو لائنز کے اندر ہیں جو ٹو لائنز سے باہر جانے والے ورڈز ہیں صرف وہی ٹو لائنز سے باہر جانے چاہیے بیٹ بیٹ میند بستر دیکھیں بے کا سیرہ تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے ٹو لائنز سے سین کا سیرہ اور تیرے تر بستر فار فار بینز دور ڈال پیش واؤ دور دور آر او سی کے راک آر او سی کے راک راک میند چٹان چے ٹیلیف ٹانون چٹان لاؤس ایل او ڈبل ایس لاؤس ایل او ڈبل ایس لاؤس نمبر فائف والا ورڈز ہے ایل او ڈبل ایس لاؤس 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 منز نقصان نون کاف سوادلف نون نقصان بیٹا اسی طرح سے آپ نے پانچ کی پانچ ورڈز میننگ آپ نے لکھ لینے ہیں نیٹ ان کلین رائٹنگ میں کوشش کیا کریں جو بھی آپ ورک کریں پینسل ورک آپ کی پینسل کلیٹ بلکل باریک ہو اور ایک اور کام بیٹا آپ یہ کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنی نوڈ بک ریڈی جب کرتے ہیں تو آپ بلو پوائنٹر کے ساتھ ریڈی کریں اگر آپ کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایسا کریں گے تو بیٹا آپ کی نوڈ بک بہت نیٹ لے گی آپ کا ورک بہت نیٹ ہوگا اور رائٹنگ بھی آپ کی اچھی ہونی چاہیے اور آپ کی رائٹنگ اچھی ہو سکتے ہیں بیٹا آپ کر لیں گے کام اس کے بعد بیٹا لاسٹ میں آپ نے اپنا نیم ضرور لکھنا ہے نیم کے پاس آپ کلاس لکھیں کلاس کے بعد بیٹا آپ لوگ اپنا سیکشن بھی ضرور مینچن کریں تاکہ ہمیں ملوم ہو کہ آپ کون سی کلاس کے ہیں اور آپ کو بھی ملوم ہو کہ آپ کا سیکشن کیا ہے بیٹا ایک بار پھر سے ہم ریڈنگ کریں گے ورڈز میننگز دینر رات کا کھانا بیڈ بستر فار دور دال پیشواہ دور ہے دور روک چٹان روک چٹان لاؤس نقصان لاؤس نقصان بیٹا اس طرح سے نیٹ ان کلین ورک کریں آپ اور ڈیلی بیسز پھر کریں اور ہمیں ورڈز اپ کریں تاکہ آپ پر کام ٹائم لی چیک کیا جا سکے